دوستو تو ہم آپ پہنچے ہیں آج کے چھوٹا بیربل کے آخری بڑھاؤں دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے کون دے گا ہمارے پرشنوں کے اتر اور کون لے جائے گا آج بیربل کی موچ اب ہم آپ تینوں سے کچھ پرشن پوچھیں گے آپ میں سے جس کو بھی جواب پتا ہو اپنے ہاتھ اٹھائے گا اس کے بعد ہم جس کا نام لیں گے وہی جواب دے گا اس کے بعد آپ کے جوابوں پر یہ نربھر کرے گا کہ کون لے جائے گا بیربل کی موچ اور کون بڑھائے گا ایک اور قدم بیربل کی چطورائی کی پگڑی کی اور تو آپ تینوں تیار ہیں ہاں چلی اس محافرے کا عرض بتائیے اللہ مہربان تو گھڑا پہلوان اگر اللہ مہربان بن دے تو گھڑا پہلوان بن دے گا آہر دیکھ آپ بتائیے اس کا کیا مطلب آپ کے لئے تو آپ کے پاس آنا پڑے گا ہم تو یہاں یہاں کھڑے رہ کر یا آپ کے جواب نہیں سمجھ پاتے وہاں کھڑے رہ کر کیا سمجھے گی چلیے ہم آپ کے لئے محافرہ بدل دیتے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اللہ مہربان تو گھڑا پہلوان کا کیا مطلب ہے اللہ مہربان تو گھڑا پہلوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر والا کسی پہ مہربان ہو جاتا ہے تو نالائک سے نالائک ویقتی بھی کاری کرنے میں سفل ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جب اللہ مہربان تو گھڑا بھی پہلوان سمجھ میں ہے ٹھیک ہے چلیے اب اس محافرے کا عرض بتائی اوپر والا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے چلیے کرن آپ بتائیے اوپر والا جب کچھ دیتا ہے نا تو کم نہیں دیتا ہے بہت 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 زیادہ دیتا ہے آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے چلیے ہارتیک آپ بتائیے ویسے لگ بھگ تو مطلب وہی ہے جو کرن نے بتا ہے اوپر والا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے مطلب جب اوپر والے کی مہربانی ہوتی ہے جب اوپر والا مہربان ہوتا ہے اور اوپر والا دینے پر اتارو ہوتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں دھیر سارا دیتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے تو چلی یہ تھا آج کا پہلا پرشن کیونکہ ہم نے محاورہ بدل دیا تھا چلیے آتے ہیں آج کے آخری سوال پر دھیان سے سنیے ایک آدمی کی چھے انگلیاں تھی سب لوگ اسے اکبر بلاتے تھے کیوں اب بتا سکتی ہیں چلیے آپ کوشش کیجئے کیا آ رہا ہے آپ کے دماغ میں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہوگا وہ آدمی سب کو ہیلپ کرتا تھا سب سے مطلب نربھر رہتا تھا اور سب کی مدد کرتا تھا کسی کو بھی اوداس نہیں چھوڑتا تھا اس لئے اس کا سب لوگ نام سے اکبر بلاتے تھے ہم بتایا آپ کو ایک آدمی کی چھے انگلیاں تھی اور سب لوگ اسے اکبر بلاتے تھے کیونکہ اس کا نام اکبر تھا اگر آپ کا نام کرن ہے ہم آپ کو کیا بلائیں گے کرن اگر آپ گنجے ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ میں آؤ تو ہم آپ کو کیا بلائیں گے کرن آپ کے ہاتھ میں چھے انگلیاں ہوئیں تو ہم آپ کو کیا بلائیں گے کرن ہاں سب لوگ اسے اکبر بلاتے تھے کیونکہ اس کا نام اکبر تھا تو ان تینوں سے ہم نے سب لوگ اسے اکبر تینوں کیا کر رہے ہیں کرن درشتی ہاردک یہ آپ تینوں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بنتی مانگ رہے ہیں بھگوان سے کہ ہم لوگ کیج جائے چلیے پراتھنا جاری رکھئے پر آپ تینوں سے کوئی ایک ہی لے جائے گا بیربل کی موچ تھوڑا ویچار ویمرش کرتے ہمارے دوستوں کے ساتھ اور پھر آتے ہیں اپنے نرنے پر تب تک آپ تینوں جا کر اپنے اپنے ککش میں وشرام کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے تینوں میں دوار بڑے ہی گونی ہے بھلے انہیں ہمارے پرشنوں کے اتر نہیں آئے پر تینوں نے اپنی بدھی لگانی نہیں چھوڑی اور یہی ہے ان کی پردھیبا کرن جو ہے وہ بڑے ہی حس مک ہے تو ہمارے ہاردک بڑے ہی سہمیں ہوئے سے اور دونوں ہی بڑے ہی پردھیبا شالی ہیں اور ہماری پیاری درشتی وہ تو ہے ہی اتنی پیاری کے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ بول جاتے ہیں پر ہمارے آج کے امیدوار جو آج کے ویجیتہ ہوں گے اور اس پڑاؤں کو پار کر کے پہنچ جائیں گے اگلے پڑاؤں میں وہ ہے کرن تو کرن کیسے لگ رہی ہے بیربل کی موچ بہت اچھی دوستو ہمارے دیش میں نہ موچوں کی کمی ہے اور نہ بچوں کی تو تلاش جاری تو دیکھتے رہیے ہر سوموات شکروعار شام ساتھ بجے چھوٹا بیربل کل پھر لوٹیں گے تب تک کے لیے آجیا دیجئے شبہ خیر شب رات ری موسیقی